تو میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ ابھی بھی وہاں پر چنوک ہیلیکاپٹر بڑا والا ڈبل روٹر کا ہیلیکاپٹر وہ چنیا لیسا اور جو ایر فیلڈ ہے تیس کلومیٹر دور وہاں پر ہیلی پیڈ بھی ہے بلکل ساتھ میں ہیلی پیڈ بھی ہے وہاں کھڑا ہوا ہے اس کا لاسٹ ٹائم ہے ساڑھے چار بجے اس کے بعد وہ جو ہے رات کے وقت نہیں فلائے کریں گے اس کو ساڑھے چار بجے کے بعد اگر یہ ڈیلے ہو گیا ڈیلے ہو رہا ہے اس وقت تو اگلے دن صبح ان کو لائے جائے گا وہاں پر ہولڈنگ فیسیلٹی ہے تیس تھٹی بیڈ کی فیسیلٹی ہے وہاں پر اسپتال میں ڈسٹرکٹ ہسپٹل میں جو بلکل تیار ہیں اس وقت اور ٹین بیڈ کی فیسیلٹی وہاں پر سائٹ پر ہے جو ابھی تیار ہیں تو اس لیے میڈیکل انفرسٹرکچر اور میڈیکل ویل فیر کے طرف سے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے وہ سب ٹھیک رہے گا رات کے وقت چنوک ہانا کے فلائے تو کر سکتا ہے مگر موسم بھی اتنا ایسا نہیں ہے اور اتنی میں سمجھتا ہوں اتنی ارجنسی بھی شاید نہیں ہوگی اگر بہت زیادہ ارجنسی ہے تو رات کے وقت ایک یا دو کچھ ایمبولنس کے اندر جلد سا جلد نیچے ریشی کیش ان کو لیا جا سکتا ہے سائٹ کے اوپر ٹرائاج کیا جائے گا پرائٹائزیشن کیا جائے گا جیسے کیجولٹی پرائٹائزیشن کیا جاتا ہے حالانکہ یہ ٹرائجولٹی نہیں ہے مگر اس کے بعد لاکر ان کو جب نیچے ہسپٹل میں وہ داخل ہوں گے ایکچولی تو اٹھالیس سب بہتر گھنٹے کی مانیٹرنگ ہوگی سب کی کیونکہ جب ہیومن باڈی اتنی دیر تک آئیسولیشن میں تقریباً آئیسولیشن میں آوے فروم نومل ہیومن ایکٹیوٹی رہتی ہے تو اس کے اوپر الگ الگ قسم کے اثر آتے ہیں بیسٹ اپون یور فیزیولوجی بیسٹ اپون آپ کے سائیکو سوشل میک اپ کیا ہے تو اس کو مانیٹر کیا جائے گا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو اثر زیادہ ہو جو کچھ گھنٹوں کے بعد ثابت ہونے لگے یہ مانیٹرنگ تقریباً ارتالیس سے بہتر گھنٹے تک چلے گی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے زیادہ تر چیزیں آپ کے لیے کور کرنی ہیں اس کے سوائے کہ میں نے آپ کو صرف یہ نہیں دیا ہے کہ فائنل سگنل نہیں دیا ہے کہ تھروں ان تھروں روشنی آگئی ہے ٹانل بن گیا ہے میں نے آپ کو آخر میں بھی بتاتا ہوں کہ دو میٹر دو میٹر ابھی بھی جو فائنل پائپس کا پشت کرنا تھا وہ فائنل پشت ابھی بھی ہو رہا تھا جب ہم اٹھ کر یہاں پر آئے میں سمجھتا ہوں کچھ وقت لگے گا ارسل لگے گا اس کے بعد بھی شاید آپ کے پاس خود فون کال آنے لگیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم کو سب کو انتظار کرنا پڑے گا